بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویورز یہ لیکچر ہے آئی اوپنر آنکھیں کھولنے والا آپ تھوڑا سے حساب کتاب لگائے دنیا میں اس وقت جو یہودی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ رحمتیں ان پر کی ہوئی ہیں کہ وہ دنیا پر حکومت تقریباً کر رہے ہیں اور ہم لوگ جتنے سکھ میں ہیں جتنے چین میں ہیں عام اپنی لائف میں ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بہت فیوریٹ ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ذرا اس کو حساب کتاب لگا لیں پھر اندازہ ہو جائے گا دیکھیں دنیا میں تقریباً روز ایک لاکھ سکسٹی سیون تھاؤزنڈ لوگ ڈیلی مرتے ہیں ہم میں ایسی کونسی بات ہے کہ ہم صبح اڑ جاتے ہیں دنیا میں تقریباً فورٹی فائی ملین لوگ وہ ہیں جو یا تو بلائنڈ ہے یا ان کو بیمار ہوئے ویجول ایمپیرمنٹ کی ہم الحمدلہ سیف ہیں ہماری آنکھیں ٹھیک ہیں دنیا میں کوئی فورٹی سیون کروڑ لوگ ہیئرنگ لاؤز کا شکار ہے ہم میں ایسی کونسی بات ہے کہ ہم ٹھیک سن رہے ہیں دنیا میں جن کو شگر کی مرض ہے وہ تقریباً فائیو تھرٹی سیون ملین لوگ سمجھیں کہ تقریباً فیفٹی تھری کروڑ فیفٹی فور کروڑ لوگ ڈائیبیٹک ہے اندازہ کرے ذرا سوہ چار کروڑ لوگوں کو دنیا میں اس وقت کینسر ہے کینسر اور تقریباً پینتیس کروڑ لوگوں کو ہیپٹائٹس ہے دنیا میں تقریباً پندرہ کروڑ سے زیادہ وان فیفٹی تھری ملین جو ہے دنیا میں یتیم اس وقت بچے موجود ہیں اندازہ کرے ذرا کہ ہم میں سی کونسی بات ہے اللہ تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں دنیا میں روز تقریباً تھرٹی سیون ہنڈرڈ ڈیلی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں الحمدلاللہ کا شکر ہے ہم ہمیشہ بچے ہوئے ہمارے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا دنیا میں جو انٹیلیکچل ڈیسیبلیٹی ہے ان کی تعداد جن کا بلو آئیکیو سیونٹی فائیو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ملین ہے ایسی ہمارے اندر کیا خاص بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے بہت اچھی صلاحیت اور ذہانت دی ہوئی ہے اور ہمیں کونسی ایسی خاص بات تھی کہ دنیا میں اس وقت تقریباً سوہ پانچ عرب لوگ غیر مسلم ہیں غیر مسلموں میں عیسائی بھی شامل ہیں یہودی بھی شامل ہیں بھدمت بھی شامل ہیں ہندو بھی سارے لوگ شامل ہیں تو ہمیں اللہ تعالی نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا کہ ایسی کیا بات ہے اور اگر اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں تو پھر ہمیں اس کو ریسپونڈ کیسے کرنا ہے ہم نے تو کبھی سوچے ہی نہیں ہم سمجھتے کہ نہیں یہ تو ون سائیڈ لف ہے بس اللہ ہی ہم سے محبت کرتا رہے دیکھیں اللہ تعالی نے تقریباً دو ہزار ٹائپس کے ٹو تھاؤزن ٹائپس کے فروٹ دنیا میں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے ٹائپس کی ویجیٹیبلز ہے اس طرح ڈالے ہیں سیریلز ہیں اکتی بشمار ٹائپس کا گوشت اللہ نے ہمیں محصر کیا ہوئے ہیں بیف ہے مٹن ہے چکن ہے ہیرن ہے فیش ہے برڈز ہے وغیرہ وغیرہ بہت کچھ دیا ہوئے ہیں آکسیجن دی ہوئی ہے فری دی ہوئی ہے سورج دیا ہوئے فری دیا ہوئے واتر دیا ہوئے فری دیا ہوئے اللہ تعالی نے پھر ہمارا ڈائجیشن دنیا میں جن کا سٹمک خراب ہے ان کی تعداد تقریبا ستر ملین لوگ ہیں دنیا میں جن کا میدہ بہت اپسٹ ہے اور ہمارا میدہ بہت اچھا ہے اور دنیا میں وہ لوگ جو کلر بلائنڈ ہیں ان کی تعداد بھی تقریبا کوئی تھری ہنڈڈ میلین کے قریب اندازہ کریں اتنے لوگوں کا اتنے ایشوز ہیں اور وہ لوگ دنیا میں جو ویلچئر پیر وہ بھی تقریبا سیونٹی فائیو ملین لوگ ہیں ویلچئر پہ پھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا صحت مند بنائے ہوئے ہیں ہم اپنے ہاتھوں کو موو کر سکتے ہیں پاؤں کو موو کر سکتے ہیں ہم اٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں کڑے ہو سکتے ہیں سو سکتے ہیں جا سکتے ہیں چل سکتے ہیں بھاگ سکتے ہیں اتنی نعمتیں اللہ نے کی ہوئی ہیں اہم دلائے گھر میں رہ رہے ہیں دنیا میں اس وقت جو ہوملیس لوگ ہیں 150 ملین لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو اندازہ کریں اور وہ لوگ اور وہ خواتین بھی جو ویڈوز ہیں دنیا میں بیوہ ہیں ان کی تثابت 258 ملین ہے تو اللہ تعالی نے ہماری عورتوں کو اتنی نعمت دی ہوئی ہے کہ ان کے شوہر سلامت ہے پھر بھی ناشکری کر رہی ہیں تو اندازہ کریں دیکھیں دنیا میں کتنے کتنی مصیبت پریشان ہیں کتنے بڑے بڑے سلاب آئے ہم بچ گئے اتنے بڑے بڑے زلزل آئے ہم بچ گئے اتنے دنیا میں ہاتھ ساتھ ہو رہے ہم بچ گئے اگر آپ ہسپیٹل چلے جائے بیماریوں کو دیکھیں بیماروں کو دیکھیں مریضوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں اس وقت کیا صورتحال جا رہی ہے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اتنی بیماریوں سے ہم بچے ہوئے دنیا میں لوگ جیلوں میں دیکھ لیں الحمدللہ ہم حفاظت سے اپنے گھروں میں اللہ تعالی نے بڑے عزت سے رکھا ہوئے کوئی دس ملین لوگ ہیں اس وقت جو دنیا میں جیلوں میں ہیں ہمیں کوئی ڈپریشن نہیں یہ جو ڈپریشن ہے انگزائیٹی ہے سٹریس ہے یہ ہم نے خود سارے پان رکھے ہیں دنیا میں اس وقت کوئی ون بلین لوگ ہیں بے اولاد پھر رہے ہیں بے اولاد اللہ تعالی نے ہم اولاد دیئے ناشکری کر رہے ہیں ہم گانے سنتے ہیں یہ میں دیکھوں ہم ریسپونڈ دے رہے ہیں اللہ تعالی کو اللہ نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اندازہ کے ہماری حرکتیں گانے سن رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں آنکوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں استادوں کی بیعد بھی کر رہے ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک پالا بوسا انہی کو وقت نہیں ہم نہیں ہوئے اسی ملکی بدنامی کر رہے ہیں اور اسی ملکی خاطر ہم نے کبھی نہیں سوچا اگر ہم سٹوڈنٹس ہیں تو ہم پڑھتے کیوں نہیں پڑھیں گے تو ملک ترقی کرے گا اگر ہم جوب کر رہے ہیں تو ہم عزت کے ساتھ جوب کیوں نہیں کرتے امانداری کے ساتھ جوب کیوں نہیں کرتے اور اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو ہم اس میں ملاوٹ کیوں کر رہے ہیں ہم زخیراندوزی کیوں کر رہے ہیں اندازہ کری ہم سب کیوں ملک کے ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہے اور جو جاب کر رہے ہیں خاص پر گورنمنٹ جاب وہ تو کام کرنے کی رشوت لیتے اور کام نہ کرنے کی تنخائی لے رہے ہیں اندازہ کرے کسی کو ملک کا فکر نہیں ہے جس ملک نے آپ کو سب کچھ دیا یہ ماں باپ اس ملک نے آپ کو دیئے یہ جو سکول آپ کو اس ملک نے دیئے یہ سڑکیں آپ کو اس ملک نے دیئے یہ پلازت آپ کو ملک نے دیئے یہ دکانیں آپ کو ملک نے دیئے جو اب تک آپ کو پالا پوسہ آپ کو فروٹ دیئے آپ کو پھل دیئے آپ کو کپڑے دیئے آپ کو جوتے دیئے آپ کو کنویز دیئے ہر چیز اس ملک نے آپ کو دیئے اور اسی ملک کے لیے آپ نے کوئی فکر ہی نہیں کر رہے یاد دکھیں ہر چیز کے قیمت ہوتی ہے زندگی کی قیمت کیا ہے عبادت کیا ہے اللہ نے عبادت کیلئے پیدا کیا ہے ملک میں رہنا ہے تو اس کی قیمت کیا ہے اس کی ترقی کے لیے کوشش کرو جس شعبے میں آپ اپنا بحث دو ماں باپ کے ساتھ جو آپ رہ رہے ہو اس کی بھی قیمت ہے ان کی خوب خدمت اور ان کی عزت سکول میں پڑھ رہے ہو اس کی قیمت کیا ہے استاد کی خوب عدب کرو فل اور جو آپ کی بکس ہے ان کو فوکس کرو اپنی پڑھائی کو بہت فوکس کرو آپ نے بہت آگے جانا ہے پاک صاف زندگی گزارنی ہے اپنا بیسٹ دینا ہے دوسروں کی خاطر جینا مرنا سیکھنا ہے اپنے لیے جانور جیتے ہیں تو اگر ہم اس طریقے سے اپنی لائف گزاریں گے اور ہم جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم شکر کریں گے مثال تو اگر آپ کی جوب ہے یقین کریں دنیا میں سو کوئی دو سو پانچ میلین لوگ ہیں جو جوب لیس ہیں شکر کریں جوب ہے آپ کی آپ کی جو پوست ہے یقین کریں کروڑا لوگوں کا وہ خواب بنا ہوئے ہیں تو آپ کی ہر چیز خواہشیں پوری ہو رہی ہیں اور اگر تھوڑی بہت انیس بیس کئی ہو جاتی ہے تو مت نہ شکری کریں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اپنی تمام آپ کے پاس آپ ایک فادر بھی ہو سکتے ہیں آپ ایک سٹوڈن بھی ہو سکتے ہیں آپ ایک جوب والے بھی ہو سکتے ہیں آپ ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں آپ انجینئر بھی ہو سکتے ہیں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں بہت امانداری کے ساتھ کریں اپنے لیے کریں دوسروں کے لیے کریں ملک کے لیے کریں اور اسلام کے لیے کریں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ